السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کیسے ویڈیو میں آپ کے سامنے ہمیں ایک ہندو پنڈت کا دوغلاپن سامنے کریں گے جس کا نام ہے شری شری رویشن کر رہا ہے کبھی وہ کہتا ہے میں خود بھگوان ہوں اور کبھی وہ اس بات کی تذہیر کرتا ہے کہ ہماری جو کتاب ہے اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ مورتی پوجا نہیں ہے اور جبکہ وہ خود بھی مورتی پوجا کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کس کے بارے میں کہ جواب دیتے ہیں کیا آپ سچ میں دوغلاپن اے کوئی پوچھنے کا پروشت ہے ہم نے کہا تم مورتی پوجا کا کھنڈن نہیں کرو ہاں بیدوں میں سبھی باتیں ہیں نتس یا پرتیما آستی بات ہے اس کے لئے کوئی پرتیما نہیں ہے مگر یہ نہیں کہتے کہ پرتیما میں وہ نہیں ہے بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کرشن کی پجاری ہے اور جب بودھ پرستی کرتی ہے مورتی پوجا کرتی ہے تو اس عشور کا فوٹوگیف رکھتی ہے اس عشور کی مورتی رکھتی ہے تاکہ کانسنٹریشن کے لئے تو اسی لئے وہ مورتی پوجا کرتی ہے بہن آپ کی ہندو دھارم کتاب میں لکھائے کہ مورتی پوجا غلط ہے ہمیں کئی بار کہہ چکے ہوں پھر سے دور آتا ہوں کہ لکھا ہے سویتہ سیتہ روپا نشد میں چیپٹر نمبر چار منطرہ نمبر انیس اور یجروید میں عدیہ نمبر بتیس منطرہ نمبر تین میں ناتت سے پتی میں آستی اس عشور اس بھگوان کی کوئی پتیمہ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی بودھ نہیں کوئی مورتی نہیں آپ کی مذہبی کتاب میں صاف طور پر لکھائے مورتی پوجا غلط ہے پھر بھی ہندو دھارم کی عدیخاری پندت مجھ سے کہتے میں جب کہتا ہوں آپ کی مذہبی کتاب میں صاف لکھائے غلط ہے کیوں کرتے آپ مورتی پوجا تو وہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا کرتے ہیں مانتے ہیں غلط ہے لیکن مورتی پوجا کرتے کانسنٹریشن کے لئے جب ہم ہائیر لیول آف کانسشیسنس پہنچ جائیں گے تو مورتی پوجا کی ضرورت نہیں پہلے پہلے شروعات میں کانسنٹریشن کے لئے مورتی ضرورت ہے ہائیر لیول پہ ہائیر کانسشنس پہ مورتی کی ضرورت نہیں تو میں ان سے کہتا ہوں ان پنڈتوں سے اور آپ سے بھی ہم مسلمان ہائیر کانسشنس پہنچ گئے ہمیں مورتی کی ضرورت نہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شروعات میں کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ضرورت ہے بعد میں نہیں جب آپ سکول میں جاتے ہیں پہلی کخشا میں آپ بیسک سکھتے ہیں بیسک سکھتے کٹن چیز بعد میں سکھتے ہیں آٹھویں نوویں دسویں میں تو میٹس میں اگر کوئی کہیں گا 2 پلس 2 is equal to 5 آپ نے کہیں گے غلط ہے میں جانتا ہوں دسویں میں آوں گا تو کہوں گا کہ 2 پلس 2 is not 5 it is 4 آپ بچپن میں ہی کہیں گے 2 پلس 2 is the foundation اگر ہر مذہب کا foundation ہے کہ بھگوان کی مورتی نہیں ہے فوٹیگراف نہیں ہے پوتھ نہیں ہے فاؤنڈیشن ہی جب پہلے غلط سکھا رہے تو آگے جا کے کسی عمارت بنیں گی تو اسی لیے ان پنڈیتوں سے جب میری بحث ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے وہ جواب ہی نہیں دے سکتے وہ بہتے مانتا ہوں کہ ہماری مذہبی کتاب میں غلط ہے لیکن پھر بھی انیشیلی کانسنٹریشن کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان انیشیلی بھی ہمیں ضرورت نہیں مورتی کی نہ بت کی ہمیں ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے اور یہ صاف طور پر لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں چاہے ہندو مذہب کی کتاب ہو عیسائی مذہب کی جہودی مذہب کی اسلام مذہب کی مورتی پوجہ غلط ہے اور حرام ہے اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے ہمیں خدا کے قلام پہ خدا کے اقامات پہ عمل کرنا چاہیے یہ دین کے ٹھیک ہزاروں کے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذاکر غلط ہے ذاکر کو بھی چھوڑو ذاکر اسلام میں زیرو ہے اگر ذاکر وہ بات کر رہا ہے جو خدا سے ملتی ہے جو آخری پیغمبر سے ملتی ہے اسی لئے میں حوالہ دیتا ہوں چپٹر نمبر وست نمبر چپٹر نمبر وست نمبر اتنے حوالے تھوڑی پھیک رہا ہوں میں آپ چیک کرو اور جاکی تیک ہی کرو سنتوش ہو جائیں گے تو عمل کرو تو میں نے اتنے حوالے دیا ہوں بہن آپ مانتے ہیں کہ بودھ پر اسی غلط ہے ابھی ماشاءاللہ آپ اگری کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں چپeffective دیتا ہے سلام آپ شود میں 인가 چپپٹر نے اس کا کاری اٹھی اس کی من جا بھی لائد ہے صرف معلقا دا لئے شکریہ اٹھو اٹھو سارا بھی لائد ہے اٹھو اس کے لئے حلب ہمیں مجھے اٹھو بھر بھر بیٹی کیونکریڈیو یہ میں ایک مجھے ہمتے ہیں انجلاد طرف اللہ چاہتے ہیں جوہ متارک وررشن رہوما اور میرے سکتہے ہمارے خورتے ہیں euhر لگے جوہ شکریہ کہ میں قیام کرس کے لئے Mini. وہ بھی گ siguiente نے ضرورتije اب رہے جوجہ بھی ہمارے ہیں۔ سیڈیوی وہ شی surgeries بھی نہ ساتتے ہیں。 ورسدن ach esperando رأس شرم جے روح ساتھ وبرک جو ہے کے ساتھ بھی خیر ساتھ جا مرید بتا مربع بھی وجود جمعیب Rise Gnosis اور آپ کو مرفصے کی طرف سے بھی د Ishle拿تی موجود عشت کے ساتھ فرمات ہے کہ تم رقیتی کتاز مجھے چیزید ہم روی معنیٰی موجود رہاں کیا ہے جیسی ہے ایک ہم اسی طرف سے بھی دوارے کام کرتا ہے وہ آپ کا حضور عشت کرتے ہیں اور آپ کو دا دفت آپ داروں میں آپ کے لئے دفتی درمی پر ایس ایسی طرف سے بھی cuidado رہاں کیا ساتھ ہوگیاں کرتا ہے پرر رہے الل کے لوگ پر ایسی طرف سے مجھے کیا don't do idol worship it says those whose intelligence has been stolen by material desires they do idol worship so do you mean I'm asking you are you a materialistic person I don't think so why do you do idol worship you are going against the teachings of Bhagavad Gita I get it I would like to think about it thank you sir go back home think about it read the translation of Bhagavad Gita and I request you to even read the translation of the quran inshallah بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھارمی کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا حرام ہے منع ہے لیکن کیونکہ کونسنٹریشن کے لئے پہلے پہلے ہم مورتی کا سہرہ لیتے ہیں بعد میں جب ہم میچار ہو جاتے تو ضرورت نے اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے پہلے انیشل سٹیج میں آپ کو ضرورت مورتی کی عبادت کرنے کے لئے بعد میں جب میچار ہو جائیں گے تو ضرورت نے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچار ہو چکے ہیں ہم کو مورتی کی ضرورت میں عبادت کرنے کے لئے اور ایک وقت ایک سمیں ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجہ حرام ہے غلط ہے لیکن کونسنڈرٹ کرنے کے لئے ضرورت پڑتی مثال دی انہیں کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہیں بادل کیوں گرگرات دے ہیں یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گرگرات کی کیا ہے یہ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ آئی ماں چکی پیشتی ہے آسمان میں آئی ماں نانی چکی پیشتی ہے کیونکہ بچہ ہے کیا سمجھیں گا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پر یہ جواب دے سکتے ہیں لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لئے کیونکہ آئی ماں چکی پیشتی ہے اور جب وہ سکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ is due to sudden expansion of the rapidly heated air اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے تو وہ سوچنے لگیں گا کہ ٹیچر گلت بول رہی ہے جب اسے پتا لگیں گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے پھر بولیں گا میرا پتا جڑ بول رہے تھے اسلام میں جھوٹ بولنے کے ضرورت ہی نہیں حق پوچھنے کے لئے جھوٹ کی ضرورت میں ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے جب گلت جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہے ہمارے بیٹے کو اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولی ہمیں نہیں پتا لیکن آج کے بچے پوچھیں ہیں اببہ آپ کو کیوں نہیں پتا وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ تو اسلام میں صفحے جھوٹ بھی جائز نہیں ہیں اور پندت کہنے لگا کہ انیشل سٹیج میں جب بچہ فرس ٹینڈر میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لئے آئیڈل کا سارا لینے کے لئے کہتے ہیں مورتی کا سارا جب وہ گرائجئر بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نے پڑتی مورتی کی تو میں اس پندت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹک سکھاتے ہیں بچے کو فرس ٹینڈر میں بیسکس جو فنڈمنٹریس سکھاتے ہیں فرس سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے جب فنڈمنٹریس بھی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوں گی فنڈمنٹریس کبھی غلط نہیں ہو سکتے میرے جب سکھا رہے تو اب ٹرگنومیٹری لاغ کرتے ہیں لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2 پلس 2 is equal to 4 اگر میرا بچہ کہیں گا 2 پلس 2 is equal to 5 ہمیں کہوں گا no problem آپ جب ٹینڈ سٹینڈر میں آئے اس ٹائم میں کہوں گا 2 پلس 2 is not equal to 5 it is equal to 4 یہ غلط ہے ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پہنا چاہیے اور بید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے کوئی بھی image نہیں ہے تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں